السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الاندلیلہ مجھے دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارا کا ویڈیو شروع ہوتے ہی وہ اپنے بچے دکھا رہی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں اس کے بچے نجر آ رہے ہیں آنکھوں کے اندر بال جا رہے ہیں یہ بول رہی ہے کہ آپ پڑھائی کرنے گئے تھے کہ کھلونے لینے گئے تھے وہی بات تو ہے نا پٹارا کہ تجھے یہی نہیں پتا کہ بچے کھلونے لینے گئے تھے کہ پڑھائی کرنے گئے تھے کہ کہاں گئے تھے اس کا ویڈیو شروع ہوتا ہے سورت ڈھل جانے کے بعد مطلب کہ آپ لوگ خود سوچو کہ پورا دن یہ کرتی کیا ہے کہاں جاتی ہے اور یہ بچوں کو پوچھ رہی ہے میں بیشت ماما نہیں ہوں میں بیشت ماما نہیں ہوں پٹارا یہ تو بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ تو بیشت ماما نہیں ہے تو بہت گھٹیا ماں ہے جس کو اپنے بچوں کی کچھ نہیں پڑھئے جس کو ان کی پڑھائی کی کچھ نہیں پڑھئے کتنے دین ہو گئے آپ لوگوں نے کاریس آپ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بچوں کو نا دھو کے تیار ہوتے اچھی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا بچوں کی سکولیں چھڑا کے رکھیے ٹینسن چھڑا کے رکھیے پھر یہ ڈائلوگ بولنا میں بیشت ماما نہیں ہوں اور بچوں سے بلوانا کہ آپ بیشت ماما ہوں بچوں کو کھلوانا دیں گی اور کوچھیں گی میں بیشت نہیں ہوں تو وہ ہاں ہی بولیں گے کہ ہاں تُو بیشت ہے تُو خود بھی اچھے سے جانتی ہے کہ تُو کتنی اچھی ہے اور کتنی اچھی نہیں ہے تُو کوئی بھی رشتے میں اچھی نہیں ہے پیٹارا نہ میاں بیبی علے رشتے میں نہ ماں بیٹی علے نہ بھائی بہنو علے اور نہ ہی تو ماں بیٹی علے رشتے میں کوئی بھی رشتے میں تُو اچھی نہیں ہے ہر ایک رشتے سے تو ہے نا آجمائیس تیری ہو چکی ہے وائٹی پہ گجر چکی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تو صرف اور صرف ایک سیلفش عورت ہے جو خود کے لیے سوستی ہے خود کا اچھا سوستی ہے خود کی عیاشیوں کا سوستی ہے تجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ ڈائیلوگ تو آگے سے مت مارنا کہ تو بیشت ممہ ہے کہ نہیں انہیں تو ایک دن آیت طیبہ اور مصطفیٰ کو کیمرے کے سامنے بٹھا کے پوچھی تھی کیا میں آپ لوگوں کے بیچ میں فرق کرتی ہوں یہی بہت بڑی بات تھی پٹھا رہا کہ تجھے کیمرے کے سامنے بٹھا کے پوچھنا پڑا ورنہ کوئی ماں کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہی پوچھتا ہے نا انسان تو وہ جو ویڈیو تنہیں بنائی تھی وہی تیریل یہ سب سے بڑی لانت تھی تو بس آگے سے یہ سوال مت کرنا اچھا دوسرے سین میں یہ گھٹیا عورت دکھاتی ہے کہ میں نہ بڑا مہان کام کر رہی ہوں میں شکر چائے پتی اپنے ورکل لوگوں کو بھیج رہی ہوں وہاں پہ ختم ہو گئی ہے اور ان کو تاجہ دودھ نہیں پسند ان کو خسک دودھ پسند ہے ارے لانتی کرجار عورت تو اتنی جھوٹی اتنی مقتار عورت ہے کہ ہم لوگ تیری بات سے کیسا یقین کرے کہ ان کو تاجہ دودھ نہیں پسند ہے وہاں پہ تیرا بھائی بھی رہ رہے رمضان کا بھائی بھی رہ رہے یہ تب باؤں میں رہنے والے تاجہ دودھ پینے والے لوگ ہیں اور ان کو پاورڈر کا دودھ پسند ہے یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تو نے ان لوگوں کو بول کے رکھی ہے کہ پاورڈر کا دودھ ہی ملیں گا وہ والا دودھ نہیں ملیں گا اور شکر پتی دیتے ٹیم پہ تو ایسے دکھاوا کر رہی ہے کہ دیکھو میں نے کتنا مہان کام کی لیکن اگلے ہی پل میں نہ تری اوقات نجر آگئی پتی کے ساتھ میں ایک ایک کاف ہے نا فری آئے ہوئے تھے جیتے آفر ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے وہ لوگ دیتے ہیں نا تو پتی کی طرف سے ایک ایک کاف فری آئے تھے جس نے جیسے ہی کاف دیکھی نا بولتی یہ نکال لو وہاں پہ تو میں نے پورا سیٹ رکھتے آئی ہوں تو یہ نکال لو ایک تمہارا رہیں گا ایک میرا رہیں گا یہ تیمہ گونچو کو بول کے اس نے کاف نکلوا دی یہی سے پٹاڑا تری اوقات دیکھ گئی کہ تو کتنے بڑے دیل کی مالک ہے تو کتنی پیسے والی ہے اور تو کتنا زیادہ مطلب وہ بولتے ہیں نا تیرے اندر ایک کلاس آئی ہوئی ہے وہ وہی چیز سے نظر آگئی تو اتنی بڑی بکھارن ثابت ہوئی کہ تنہیں فوراں فوراں اس میں سے کپ نکال لی لانتی کردار عورت ہے تو ورنہ اس کو یہ سوچنا چیئے تھا کہ جب میں نے چھائے پتی ان لوگوں کے لیے منگائی ہوں اور یہ اس میں فری آیا ہے تو میں پورا کے پورا پیکٹ ہی بھیج دوں لیکن یہاں پہ اس نے اوقات دکھائی کہ میں گھڑر کی کیڑی ہوں میرا وہ کتنی بھی ساف جگہ پہ رکھو گے میں رینگ رینگ کے گھڑر میں جاؤں گی یہ اس نے بتا دی یہ اس نے اپنی اوقات دکھا دی باقی اس ویڈیو میں اس نے تائرہ کی ماں کے لیے تاجیت کا تاجیت تو خیر نہیں بولوں گی گھڑیا عورت نے اس کا کانٹینٹ بنائی ہے اس کی موت کی خبر دیئے کہ وہ دنیا میں نہیں رہی اور اتنی ویڈیو میں یہ کپ لینے کے بعد میں گانا گا رہی ہے بتاؤ کتنی گھٹیا اور ذلیل عورت ہے اچھا یہ ویڈیو اس کے تائرہ کی ماں جیت دن گجری ہے اس کے ایک دن پہلے کا ہے لیکن اگر کہ تُنہیں اس ویڈیو میں گانا گا ہی ہے تو پھر وہ چیز موت ڈالنا مطلب کہ اس کو کسی کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے اس کو اپنی چچورے پنے سے باہر نہیں آتی ہے اب بہت ساری باتیں آپ لوگ دیکھ لو بیچ میں نماز کے لیے جان نماز دکھا رہی تھی تو کبھی یہ وہ دکھا رہی تھی کہ میرے کو میرے اتبین نے قرآن شریف گیفت دیا ہے وہ سب چیزوں میں یہ آپ کو کبھی بھی ایکٹیو نجر نہیں آئیں گی وہ صرف ایک دن کے لیے کانٹنٹ کے لیے دکھتا ہے پھر گائب یہ گانا گانا میک اپ کرنا تیار ہونا یہ سب کے لیے اس کو اگر کوئی بولے نا تو یہ برابر اس چیز میں ہے نا کیا جو اس نے گونچو کو جوب سے نکال دی اور روز بیجت کرتی ہے روز ڈیلی کہ اس کی رائٹنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا یہ سمجھ نہیں آتا وہ سمجھ نہیں آتا اچھا دو دن پہلے بیٹھ کے بول رہی تھی کہ میں پڑی لکھی نہیں ہوں پڑی لکھی رہنا بہت ضروری ہے پڑنا لکھنا چھئے یہ وہ ہے اب اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ ہم اتنے تو پڑے لکھے ہیں کہ ہم حساب کر لیتے ہیں ان کا سوچو وہ تو بالکل جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کا کیا ہوتا ہوگا اچھا ایک بات اس نے اور بولی کہ میرے اببو تھے وہ بالکل پڑے لکھے نہیں تھے ان کی قرانے کی شہب کی دکان تھی پھر وہ حساب لے کے پورے گاہوں میں پھڑتے تھے لوگوں سے حساب کرواتے تھے کتنی جھوٹی اور مطار ہے جب یہ اببہ کے نام پہ سمپتی لے رہی تھی کہ میرے اببو کی پھٹی ہوئی چپل تھی میرا سپنا تھا کہ میں میرے اببو کو چپل دلاؤں تب اس نے بولی تھی میرے اببو کھیت میں کام کرتے تھے اور اتنا اتنا کلومیٹر میرے اببو ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے جاتے تھے مجھے بڑا برا لگتا تھا اب بوری ان کے قرانے کی دکانیں اچھا اصل حقیقت کیا ہے وہ سنے اس کے اببو کی قرانے کی دکان بھی تھی اس کے اببو کے کھیت بھی تھے جمین بھی تھی اور بہت ساری شاپ ایسی تھی جو رینڈ پہ دی ہوئی تھی اس میں سے ابھی آدھے سے زیادہ شاپ ہے جو رینڈ پہ چل رہی ہے جو کہ بلوں کو اس کا رینڈ مل رہا ہے اچھا یہ ساری بات ہے جمین جاہدات کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے دوسری بات یہ سوچو کہ اس کے اببو پڑے لکھے نہیں تھے اور سعودی میں پوری کے پوری ہوتل چلا رہے تھے وہ سعودی میں بھی وہ حساب کتاب لے کے سعودیوں کے پاس میں گھمتے ہوئیں گے کہ مجھے حساب کر کے دو ارے جو آدمی پوری ہوتل کھرید لیا تھا سعودی میں وہ آدمی کے جاہل ہوگا اس کو نہیں آتا ہوگا پٹھارا کس کو بے وقوب بنا رہی ہے ہاں اپنے باپ کو کبر میں سے گھسیٹ کے لے کر آنا اس کا کانٹینٹ بنانا اس کے نام پہ سیمپتی لینا اس کے نام پہ ڈالر کمانا سچی میں تیرے اسی اولاد نہیں دیکھی جو اتنی گھری ہوئی ہے جو اپنے فائدے کے لیے اپنے باپ کو طبقے نہیں چھوڑتی یہ لق دیل آنا تھا تیرے پر اور آپ لوگ یہ سوچو کہ وہ تو سعودی یہاں کا رہنے والا تھا نہیں تو وہاں پہ وہ بیلڈنگ لے کے پوری بیلڈنگ کو رینٹ پہ چلا رہا تھا اور یہ سارا کچھ کرنا آسان ہے کتنا سارا اس کے باپ نے وہاں پہ فراڈ بھی کیا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو اور پھر ان لوگوں کے بڑے بڑے گھر بنیتے جمین جائدہ گولڈ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اور یہ بول رہی ہے میرا باپ جاہل تھا اس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا ارے پٹارا سچی میں تیرے سے اولاد نہیں دیکھی میں نے دکھ کے مر جانے والا مقام ہے تیرے لیے اور یہ جو پڑھائی کو لے کے بات کی ہے آپ لوگ خود سوچو ایک عورت جو پڑھوڑوں روپے عربوں روپے کما چکی جو اتنا زیادہ دماغ لگائی اتنے فیسوں کا حساب کتاب پروپٹی خریدنا چینل چلانا سوطن کے گھر والوں کو بھرنا پورے خاندان والوں کو پیسے بھر بھر کے ان کے مو بند کروانا اتنے سارے ڈوگی پالنا جو وائٹی کے پر اس کے لئے بھانک رہے ہیں کیا یہ کوئی انپڑ جاہیل گوار عورت پر سکتی ہے یہ اچھے کھاتی پڑھی لکھی بھی ہے اچھا کھاتا سب پوچھ آتا ہے اور دماغ تو اس کے پاس میں جرورت سے زیادہ ہے سب پوچھ کر لیتی ہے پھر یہاں پہ آکے اس طرح سے سمپتی پہلے تو لیتی ہے کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے کو کوئی سمجھانے علا نہیں ہے ہم کو کوئی بتانے علا نہیں ہے اس کے لئے ہم کسی کو کوپی کرتے ہیں اور جب دیکھتی ہے کہ ہاں حساب کتاب ہم کر کے دکھا رہے ہیں ہم بہت زیادہ کوئی کلاسی لگ رہے ہیں تو پھر بولتی ہے ہم تو اتنا تو پڑھے لکھے ہیں کہ ہم حساب کر لیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا کتنا کیسے لگ رہے ہیں مصلاب اپنی کنونینس کے حساب سے یہاں پہ آکے لوگوں کو بے وکوب بنانا اور سیمپتیاں لینا کبھی ایٹیٹیوب ڈکھانا اس طرح کی ساری حرکتیں کرنا اور پھر سمجھتی ہے کہ یہاں پہ آڈینس ہے سب پہ سب بے وکوب بیٹھی ہوئی ہے تو بھائی باقی ایک بات وائٹی پہ ایک بات بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے اب تو مجھے بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ پٹارہ کی جو امی ہے وہ پاکستان میں ہے اور پٹارہ چھپا رہی ہے پٹارہ نہیں دکھا رہی ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے لائیو میں بھی باتیں ہو رہی ہے اور کمنٹ بھی آ رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ میرے جو سورس ہے مجھے اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی تلقے سعودی میں ہیں ابھی تلقے نہیں آئیے کبھی اس کا دیل ہوتا ہے کہ وہ آج آئے کبھی دیل ہوتا ہے اس کا قلعہ اس کو نہیں آنا ہے اور آنے کا سوچتی ہے تو بولتی ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گی میں پٹارا کے پاس نہیں رہوں گی اور کبھی بولتی ہے کہ میں یہاں پہ مرنا چاہتی ہوں مجھے مدینہ میں موت آ جائے اس قلعہ میں جانا نہیں چاہتی تو یہ تب اس کا چل رہا ہے باقی ابھی تلقے اس کے امی نہیں آئی ہے ابھی تلقے وہی پہ ہے بلکہ میں اپنے ویڈیو سے ایک میتد دینا چاہوں گی یہ جو بابا ہے نا ان کو کہ بھئی یہاں پہ آپ نے بڑا ہی دال کے رکھے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ باتیں کچھ نہ کچھ باتیں آپ ویڈیو پہ ڈال دیتے ہو تو جرہ لائب آن کرو اور دکھاؤ کہ آپ کی بیوی کہاں ہے کیا وہ پاکستان میں ہے یا وہ آپ کے ہی پاس ہے کیونکہ آپ بولتے ہو نا کہ آپ چھوٹ نہیں بولتے آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہو یہ سب باتیں آپ ہمیزہ کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی آڈینس یہاں پہ پریشان ہو رہی ہے کہ آپ کی بیوی ادھر ہے پاکستان میں ہے یا ادھر ہے سعودی میں ہے تو وہ پلیس کنپورم کریں کیونکہ آپ کے ویڈیو سے آپ یہ جتاتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ ہی کے پاس ہے تو یہ چیز میرے کیاہل سے کلیر ہونا چیئے آپ لوگ کیا بولتے ہو بہنوں کلیر ہونا چیئے نا تو بلکل یہ ویڈیو کے تھروں میں ایک میسید دینا چاہوں گی ہاں مجھے نا ایک ڈیڈی کی ویڈیو سے پر بات کرنی تھی میں دو دن سے سوچنے اس کے پر بات کرنے لیکن بات سے مجھے ممکہ ہی نہیں مل رہا تھا اور تھوڑا ہاں ڈیڈے ہو گئی بات کرنے میں مجھ سے تو دو دن پہلے میں نے دیکھی کہ اس کے کچھ ویڈیو آیا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ کسی کو بول رہا ہے کہ آپ لوگ آ کے ہماری جات کے اوپر سرائی کی قوم کے اوپر باتیں کرتے ہو تو ہماری قوم بہت اچھی ہے بہت عجتدار لوگ ہیں ہم لوگ اور تم لوگوں کو دیکھنا ہے دیکھو نہیں دیکھنا ہے مد دیکھو تو دیکھ لو کہ یہی لوگ ہیں جن لوگوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے پیر چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے لوگوں کو بلتے تھے ہم کو دیکھو ہم کو دیکھو اب ان کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ آگیا ہے کہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ دیکھنا ہے تو دیکھو نہیں تو دفع ہو جب تو یہ جو لوگ بھی سنے ہیں نا یہ تھارا کو جن کے لیے وہ بول رہا تھا کیونکہ ہم تو جاتے نہیں ہیں ان کو نہ دیکھنے جاتے نہ ان کو ہم کمنڈ کرنے جاتے تو جو لوگ جاتے ہیں کمنڈ کرنے یا جو لوگ جاتے ہیں دیکھنے اور جو لوگوں نے ان کو سپورٹ کیے اچھے سے عجت افضائی کر رہا ہے یہ جھتی آدمی جس کی تم لوگوں نے سپورٹ کیے آج بیٹھ کے وہ بول رہا تھا کہ آج نہیں مطلب دو دن پہلے بیٹھ کے بول رہا تھا دیکھنا ہے دیکھو نہیں تو دفع ہو جاؤ نہیں تو گالیاں دوں گا بہت سناوں گا لقدی لانت ان لوگوں کے پر جو سپورٹ کیے اور ان لوگوں کے پر تو ہی ہی لانت باقی ایک بات بلوں ٹیڈی دلے جتنا گرا ہوا اور گھڑیا آدمی ہے نا تُو اور تُو بول رہا ہے تُو نے کیا پٹارا نے کیا گونچو نے کیا چھمیا نے کیا فاطمہ نے ہر ایک تم لوگوں کے خاندان والوں نے ہر ایک نے سرائکیوں کو گندہ کر دیئے مطلب کہ ایمیج میں ایسا آتا ہے نا کہ سرائکی تم جیسے ہوتے ہیں لیکن اس میں الگ الگ قوم ہوتی ہے تو تم لوگ جو ہو نا چولیستانی سرائکی چاچڑ پتہ نہیں ایسے پوچھو تم لوگ گیرے ہوئے اور گھڑیا ہو ساری سرائکی قوم تو نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے نا ان لوگوں کا بھی نام خراب کر دیئے تو اپنے آپ کو جدہر بتا رہا ہے ہاں گانے ناچنے والے لوگ ہاں لڑکیاں سپلائی کرنے والے گھٹیاں لوگ بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کے ساتھ میں رومانس کرتے ہو دوسرا بچہ پیدا کرتے ہو اور تُو بول رہا ہے کہ تم لوگ جدہر لوگ ارے تم لوگوں کی تو جات کے اوپر ہے نا میں بولتی ہوں لانت بھیجنا چاہیے اس طرح کیوں تم لوگ سریف اور تم لوگوں کا کھانڈا نا بس باقی ہی ہے اور بھی بہت سارے سرائکی ہیں جن سے میری بات بھی ہوئیے ان لوگوں کو سن کے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ان لوگ سرائکی ہیں کیونکہ تم لوگوں نے سرائکیوں کے نام خراب کر دیئے تو آگے سے نا اپنی اوقات میں رہے کے نا بات کرنا دیکھنا ہے دیکھو نہیں تو دفع ہو جاؤ لانتی کردار تو وہی گھٹر میں پڑھا رہتا تو سوتے بی بیوں کو جو تو لگایا پڑھا تھا نا اسٹاگرام پہ دو دو پیس میں تیری بی بی جو پیسے کماتی تھی اسی میں لگے رہتی ابھی تلک کے شاید ابھی بھی کرتی ہو پتہ نہیں لیکن تم لوگ وہ جاتے ہو کہ تم لوگ اپنی بیٹلیوں کو بہنوں کو بی بیوں کو بیچ بیچ کے پیسے کماتے ہو اور خود لوگ نشے کر کر کے یہاں وہ مو مارتے ہو عورتوں کے پاس جا کے اور تو بول رہے تو جددار لگ دیل لانا تے تیرے پر گھٹی آدمی تو بہت دیل تھا میرا اس کے اپنے اس کی بجاؤں میں صحیح سے لیکن بس بھول جاری تھی موقع نہیں مل رہا تھا خیر چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پینڈ ویڈیو کے تھی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں نمیتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس